اسلامیک انسائٹ 360 کے معزز دوستو اسلام علیکم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالس جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی ہیسا ہیسا یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے سے پیدا کیا تھا اور جون کا پالنے والا ہے اور شہدان کے بیکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنہ سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بیکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ سورج وغیرہ کو پوچھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بتا رہی گئے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لئے کچھ نہ کر سکتے تھے تو ان کے لئے کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے محبت رکھ رہا ہے اللہ کو یہ بھی کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بیکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کمی لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزر میں چلیں اور اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر پھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پچھاتے رہے کہ اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اور لیں تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچیں حضرت نو علیہ السلام حمد مہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر اسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب آناچ پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا ان میں نہریں پیدا کر دے گا تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے اسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر کیا مت کے دن اسی مٹی سے تمہیں زبارہ دن زندہ کر دے گا لیکن لوگوں نے اپنے بوتوں کو نہ چھوڑا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بوتوں کو خرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تم کو اپنے جیسے آدمی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں ہی نے مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نو علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرار رہے ہو وہ لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے تب ہی عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے حکم بھیجا کے تمہاری قوم میں جو لوگ امان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی امان نہیں لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نو علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے حضرت نو علیہ السلام ان کے مزاق کے جواب میں کہتے کہ آج مزاق کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے وعدے کے این مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور اسمان سے بارس اچھانے شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کا حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھینڈنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا غفور رحیم اور مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا مجھے حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج خدا کا عذاب سے سوائے خدا کہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے ہتنے میں دونوں کے دمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وارڈ ڈوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی میں نگل جا اور اسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانہ بند کر دے یہاں تک کہ پانی خوشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دی گئے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جوڑی پر ٹھیلی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پرور دگاستے ارز کیا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طفان سے بچا لوں گا میرا بیٹا کیوں دوبا اسے کیوں نہیں بچایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نو تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کی عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصید کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے اس لئے کہ کنان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا یعنی کنان کو علم نہیں تھا بلکل بھی اور وہ اللہ کے نظر میں بلکل کافر تھا اور یہ بات حضرت نو علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ پاک نے من کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلامتے اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ اس کے بال بچے آباد ہوتے گئے اور یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاف کا تیرے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بے گانہ شروع کر دیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت نو علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کی برے کاموں کی ویسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس سے اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بنا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ تمہارے سامنے ہا جائے گا